موسیقی 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 کہ یہاں پر جو ٹریفک سنگلالوں کو بحال گئے رہت آگئے ٹریفک بلاک نہ ہو سکے بہت شکریہ ہیزر حیات ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا مزید اس سوال سے جانتے ہیں نیاز احمد سے جی نیاز اگاہ کیجئے گا اس سوال سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس محکمہ جنگلالوں کی نا اہلی کی وجہ سے ان کی ملی بھگت جو ہے ٹیمبر مافیا کے ساتھ ہے اسی وجہ سے نیروں کے کنارے بہت سے درخت ہوتے تھے لیکن یہ اب غیب ہو چکے ہیں اور کسی بھی ٹیمبر مافیا کی جرت نہیں ہے کہ ان کی ملی بھگت کے بغیر جو ہے وہ درخت چوری کر سکے یہ خود درخت چوری کرواتے ہیں یہ جو یہاں ان کے گارڈ تھے وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہیں وہ کروڑ پتی بن چکے ہیں ان کی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے نیب میں تحقیقات ہونی چاہیے بہت شکریہ نیاز ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا اب روک کریں گے سلام علیکہ جہاں غربت کے ہاتھوں تاں مریضہ کسی مسیحہ کے متصر مریضہ کے سال سے دنیا کے ہر مرض میں مبتلا غربت کے والے سے اپنا آپریشن نہیں کروا پا رہی اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے سلام علیکہ سے ہمارے نمائندے انصر عباس جی انصر اگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے گھر میں جسم ایک عورت پچھلے آٹھ سے دس سال سے ہرنیہ کے مرض میں مبتلا ہے ڈاکٹروں نے اس کے اپڈیٹ کے لیے ستر سے اسی ہزار روپیہ تلق کیا جو کہ افورڈ کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے مزید مریضہ سے بات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا اپڈیٹ کیوں نہیں کروا رہی جی اسلام علیکم علیکم سلام یہ آپ کا نام کیا زفرہ بی بی تو آپ کو یہ مرض کب سے ہے اہ دا سال عمران صاحب اہ دا سال تو آپ اپنا اپریشن کیوں نہیں کروا رہے ہیں غریب آپ پیسے چاہے ہیں تو آپ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار اور وزیر اعظم عمران خان سے کیا کہنا چاہیں گی اپریشن کر رہے ہیں میں تکلیف ہوں گی یہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ مریضہ کے پاس اتنے پیسے نہیں غربت کی وجہ سے یہ اپنا اپریشن نہیں کروا رہی اس نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم عمران خان اور مخیر حضرات سے اپیل کیا ہے کہ خدارہ میرا اپریشن کروایا جائے تاکہ زنگی کے دو دن باقی سکون سے گزار سکیں انصر عباس آر این نیوز سیلا والی بہت شکریہ انصر عباس ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا ہیدر آباد دہی میں آوارہ کتوں کی بھرمار جاری ایک مسوم بچی سمیت ایک بزرگ پر حملہ کر کے زخمی کر دیا انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے سندھائی کورٹ کے حکمات کو ہیدر آباد کی انتظامیہ نے ہوا میں اڑا دیا کچھ دن قبر ہیدر آباد دہی کے علاقے نارجیانی میں سات سالہ مسوم بچی فیزا ولدیت نور محمد بٹی کو آوارہ کتے نے حملہ کر کے زخمی کر دیا جبکہ وستہ روز مسوم برگڑی میں آوارہ کتے نے سات سالہ بزرگ اللہ بچاؤں کو حملہ کر کے زخمی کر دیا جس کو سیور اسپتال ہیدر آباد لے جا کر ویکسین دی گی آوارہ خطوں کے ہوف سے علاقے میں سخت ہوف و حراس پھیلا ہوا ہے زمی افبار فروش اللہ بچائیوں نے آر این این نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہیدر آباد کی انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ مسوم برگڑی میں کتا مار مہم شروع کر کے علاقہ مکینوں کو تحفظ فراہم کیا جائے ملک بر کے دیگر شہروں کی طرح خانپور میں بھی کرونا وائرس کی دوسری لہر کے وار جاری خانپور میں کرونا کی دوسری لہر کے دران ڈیپٹی ڈیسٹریک ہیلت آفیسر نجیب آلم کے مطابق مزید پانچ افراد میں کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں میں تین رحمان کلونی اور ایک مریض نیو گلہ منٹی اور ایک جنا ٹاؤن سے ہے متاثرہ مریضوں میں بتیس سالہ عمجد پتچیس سالہ شہزاد تریپن سالہ نہلا بی بی سنتیس سالہ زہد حسین بائیس سالہ کلسوم بی بی شامل ہیں اور انہیں گھر میں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے کرونا وائرس محلق مرس ہے شہری سماجی فاصلے اور ماس کا استعمال یقینی بنائے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے ملک بھر کی طرح جیک بابات میں بھی بینگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا اور منافع خوروں نے چینی آٹھا گھی سمیت اشیائے ہردو نوش کی قیمتیں دگنا کر کے لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے زہد خل سے جی زہد اگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بات جی بالکل بات کیجئے نئے سال میں عوام کو کونسی خوشخبری ملے یہاں پر آٹھا چینی گی ہر چیز مہنگی ہو گئی ہمارے صاحب یہاں پر شہری موجود ہے آئینٹ سے جانتے ہوئے کہ کیا نہیں سیا آئینٹ صاحب اب یہ بتائیں آٹھا چینی گی ہر چیز مہنگی ہو گئے عوام اتنا پریشن کیا کیا نہیں سیا اور دکان پر آؤ پچاسی نمی روپے کلو اگر بابار لیتے ہیں یہ کہ گی لیتے ہیں ایک سو ستر روپے کلو یہاں آتے ہیں تو دو سو چالیس روپے کلو وہاں آپ دیکھیں آٹھا دیکھیں سونہ سو روپے کلو یہاں آؤ تو چوبیس روپے کلو یہ نیا سال عوام کے لئے عذاب ہو گیا ہے حالانکہ نیا سال آتا ہے آپ کے ادبوں ریلیف ملتا ہے ہم کیا کہیں جی آپ پتہ ہیں آخر پر آپ شہری ہیں خریدار کرنے کے لئے کتنی مشکلہ کے پیش آئے ہیں کیا کیا نہیں تھی حوالت ہے کون سے مطلب آئے گا حکومت سے ہمارا مطلبہ یہ ہے کہ آگے جو یہاں پہ کم کی جائے ہیں ریٹ یہاں سے یوٹلٹی سٹور پہ بہت کم مل رہی ہے وہاں سے تقریباً پچاس روپے کلو جو گی کم مل رہا ہے لیکن وہ دے نہیں رہے ہیں چینی سستی ہے وہاں پہ چالیس پچاس روپے کلو وہ دے نہیں رہے ہیں لیکن بات کہنے والی وہ اور بندوں کو دے رہے ہیں جو ان کے اپنے ہیں اور گی ہے آٹا ہے چینی ہے دالے ہیں جو وہاں پہ ساری چیزیں کم ہیں لیکن دے نہیں رہے ہیں بول رہے ہیں اور سامان لو تو آپ کو دیں گے برنہ نہیں دیں گے یہ ہماری حکومت سے اپیل ہے وہ جو یوٹلٹی سٹور پر ہے ساری چیزیں وہاں پہ کم کی ہیں تو ان کو جو ہے نا اپنے خود بندے بٹھائیں تاکہ وہ عمام کو رلیف مل سکے حکومت سے کیا مطالبہ ہے کیا کرنا چاہیے عمام کسی رلیف ملے گا حکومت کو چاہیے تو وہ آگے سے ریٹ ہمیں کم دے دیں تاکہ عمام کو رلیف مل جائے جب بلکل آپ نے شہری کی بات سنے انہوں نے کہایا کہ حکومت مطالبہ ہے کہ فل فل ریٹ کم کیا جاتا عمام کو رلیف مل سکے جی بہت شکریہ زائد کھرن ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کھرنے کا اب روح کرتے ہیں رواد کا جان سی پیو راول پنڈی کے ہدایت پر ایس پی صدر زیاود دین احمد کی زیرے نگرانی ایس ایچو رواد یاسر مطلوب کا اپنی ٹیم کے ہمراہ سمار دشمن اناثر اور اشتیار ملزمان کے حلاف کاروائیوں کا سنسلہ جاری ایس ای زیا پرویز نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جدید سائنٹیفک طریقہ تفشیر سے دو مختلف کاروائیوں کرتے ہوئے دو اشتہاری مجرمان کو گرفتار کر لیا ہے اس موقع پر ایس پی صدر کا کہنا تھا کہ سمار دشمن اناثر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا سی پیو راول پنڈی نے ایس پی صدر ایس ای چو رواد اور ایس ای زیا پرویز اور ان کی ٹیم کو اشتہاری مجرمان کی گرفتاری پر شاباش دی ہے علاقے میں امن اومان کی صورتحال برقرار رکھنے اور سماج دشمن اناثر کے خلاف کاروائیاں کرنے پر سماجی حلقوں نے رواد پولیس کی کارکردگی کو سرہاتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کیا تھری میروہ مچ واقعے کے خلاف شیعہ تنظیموں کی جانب سے ریلی پریس کلپ تھری میروہ میں احتجاج و شدید تارے بازی بھی کی گئی تفصیلات کے مطابق مجھسان ہے کہ حلاف شیعہ علماء کونسل اور بجلے سے بہتت مسلمین کی جانب سے احتجاج ریلی نکالی گئی ریلی شیعہ مسجد سے ہوتی ہوئی پریس کلپ تھری میروہ پہنچے جہاں مولانا نبی بخش دانش مولانا عصد علی بلوچ مولانا عبدالجووار تصحیری مولانا رضا حسین رزوانی اور دوسرے نئے حتاب کیا اور مچ واقعے کے سخت الفاظ میں مضمت کی انہوں نے کہا کہ ہم مچ واقعے کے پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بلوچستان حکومت کے علاقہ سخت نارے بازی کی کوڑی جی ہوارا کتے بے قابو چار مصوم بچے ہوارا کتوں کے حملے میں شدید زحمی ہو گئے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ماشوکلی بلوچ سے جی ماشوکلی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے جی بلکل میں آپ کو بتاتا جائوں کوڑی ٹاؤن کمیٹی کے ٹاؤن آفیسر نے ہائے کورٹ کے اکامات ہوا میں اڑا دی کوڑ جی میں ہوارا کتوں کا راج ہر روز دس سے بارہ بچے ہوارا کتوں کا شکار ہونے لگے ٹاؤن انزام یا غائب چھ سالہ ریحان آٹھ سالہ شمان ناؤ سالہ اکیل پانچ سالہ روشن ہوارا کتوں کو شکار بچے تفشیش ناک حالت میں تلکہ ہسپتال میں زیر علاج ورسوں کو احتجاج جی بہت شکریہ ماشوکلی بلوچ ہمیں تفصیلات سے اپ ڈیٹ کرنے کا وہاڑی امن و امان کا قیام اور بربقت انصاف کی فرہامی اولین ترجیح ہے ڈی پیو احسان علیہ چوہانوے اور ڈسٹرک پولیس آفیسر وہاڑی احسان علیہ چوہان نے تھانہ لیڈن کا سپرائز وزٹ کیا اس دوران ہنے تھانے کی بیلڈنگ اور حوالات میں نصف کیمراجات کا جائزہ لیا تھانے کا ریکارڈ مالہ خانہ سلاکوت اور تھانے کی صفائی کو چیک کیا جبکہ حوالات میں بند ملزمان کی تفصیلات بھی حاصل کی اور فرنڈ ایکس میں تھانے میں موجود دیگر سلاف کی گارگردی کا جائزہ لیا ڈی پیو احسان علیہ چوہان نے تھانے میں میٹنگ کے دوران تمام سنگین مقدمات کا تفصیلی جائزہ لیا اور سختی سے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سنگین وزیر تفتیش مقدمات کو جلد میرٹ پر حل کیا جائے واضحان ڈی پیو احسان علیہ چوہان نے تھانے میں موجود چہرینوں کے مسائل سنیں اور ان کے فوری حل کے لیے موقع پر یہ حکمات جاری کیے یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریکہ ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی